روبینا دلے کا ابنم شکلہ کو مس کر رہی ہے جی ہاں اور اسی بات کا ذکر وہ جوتکہ سے کرتی ہوئی نظر آئی لگیچ روم میں جو ہے روبینا تیاب ہو رہی تھی اور باہر آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو کاؤچ سا بنا ہوا ہے جو واشروم ایریا کے پاس وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی جوتکہ دلے تو روبینا کہتی ہے کہ تجھے کیا لگتا ہے کہ ابنم گھر پہنچ گیا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ سبھے تو وہ گھر میں ہوگا تو جوتکہ نے بولا ہاں وہ تو پہنچی گئے ہوں گے جس پہ روبینا کہتی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کر رہا ہوگا میں سوچ رہی ہوں کہ اس سمجھ کیا کر رہا ہوگا تو جوتکہ کہتی ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہے ہوں گے وہ بگ بوز کی لائک فیڈ دیکھ رہے ہوں گے جس پہ روبینا ہسنے لگ جاتی ہے تو ایک بات تو تیہ ہے کہ روبینا لگاتار ابنم کو مس کر رہی ہے اور اسی بات کو وہ اپنی بہن جوتکہ کے ساتھ شیئر کرتی ہوئی نظر آئی تو جوتکہ ایک سپورٹ بن کر روبینہ کے لئے پہنچی ہے اور جب ابھیناب نکلے تو روبینہ جو ہے ٹوٹ چکی تھی لیکن جوتکہ نے انہیں سنبھالا پر روبینہ جب اس گھر کے اندر آئی اس سمیں ان کے ساتھ ان کے پتی ابھیناب شکلا تھے ابھیناب کے بینا انہوں نے بیگ بوس کی جننی کو امیجن بھی نہیں کیا تھا اور ابھیناب کو جب کنیکشن سے باہر بھیجا تو روبینہ کو اسی بات کا دکھ تھا کہ جنتہ اسے چاہتی ہے لیکن کیوں کنیکشن اسے باہر بھیجنا چاہتے ہیں اور اب اسی بات کا ذکر وہ جوتکہ سے بھی کرتی ہوئی نظر آئی کہ اس کے بینا جننی جاہیر سے باتیں کے ادھوری لگ رہی ہے اور اسی لئے وہ ابھیناب کو لگاتار مس کر رہی ہے اور وہ یہ بھی سوچ رہی ہے کہ اس سمیں ابھیناب شکلا جو ہے گھر کے اندر کیا کر رہے ہوں گے ابھیناب جب کل جا رہے تھے تو ان کو دکھ سی بات کا تھا کہ جنتہ کے بوٹ کی وجہ سے نہیں وہ کنیکشن کی وجہ سے جا رہے ہیں جس کے بارے میں انہوں نے کبھی بھی imagine نہیں کیا تھا